سید اسلام یوٹیوب پر پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بیدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں پی یہ تو غلط کسی ہیں کہتے ہیں بیدت نہیں ہے ہر بات بیدت بنا دیتے ہیں تو بیدت کے لفظ کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے ہر جگہ استعمال کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے یہ خود ایک بیدت بن جاتی ہے کہ آپ ہر جگہ بیدت کا لفظ جو ایڈ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین کی بڑی خدمت کر لی نہیں آپ خود ایک نئی بیدت کے اندر مبتلا ہو گئے کیونکہ ایک نئی بات آپ نے چھیڑ دی ایسا نہیں ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے مختلف عاملہ شغالیں کیے جاتے ہیں بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھے جیسے حدیث بھی تو آتا ہے کہ سنتی ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھے استغفراللہ استغفار پڑھا جاتا ہے تین مرتبہ استغفراللہ 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 سر پہ ہاتھ رکھے یہ جو نواز پڑھی یا اللہ تیرے شایان شان نہیں تھی یا اللہ ہم جو بھی کمی کتائی ہوگی اس کی معافی چاہتے ہیں اور باقی اس کے علاوہ لوگ سر پہ ہاتھ رکھے قوت حافظہ کے لیے بھی بعض دفعہ یا قویو پڑھتے ہیں گیارہ مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھے یا قویو یا قویو یا قویو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے قوت حافظہ قوی ہوتی ہے اسی طریقے سے بعض سنو قریو کا فعلہ تنسہ پڑھتے ہیں سات دفعہ سر پہ ہاتھ رکھے سات دفعہ سنو قریو کا فعلہ تنسہ سات دفعہ پڑھ لیں اس سے آپ یہ یاداش مضوع دل رہتی ہے خاص طور پہ یہاں پہ ایک بیماری پیدا ہوتی جو بڑھاپے میں جا کے لوگ بھولنے لگ جاتے ہیں ڈیمنشیا غالباً اس کو کہتے ہیں تو ڈیمنشیا کے مرض سے انسان محفوظ رہتا ہے سر پہ ہاتھ رکھے سنو قریو کا فعلہ تنسہ سات دفعہ پڑھ لیا کریں اس سے وہ ڈیمنشیا کے مرض سے بھی فاضد ہوگی اور موجودہ جو یہ قوت حافظہ بھی قوی ہوتی ہے تو یہ سارے عمال و اشغالے جو کیا جاتے ہیں اس لئے ایسا کرنا بلکل جائز ہے بیدت رہی ہے بہت شکریہ